بالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم العمین اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم کوئی دو سمین خموش نہ رہے ہر بندہ ضرورت سرکاردہ دیوانہ حضورد غلام محبت دنال جھوم جھوم کے کریم آج دیئے پاکیزہ بزم میرے برادر محترم قبلہ محترم بھائی محمد خاور صاحب نے اپنی والدہ محترمہ دے اس حالے صواب دیوان سے اس محفل پاک نو سجایا ہے دعا کرنے ہاں پروردگار آپ دا اس خوبصورت محفل پاک نو سجانا آپ کی والدہ محترمہ دیوان سے اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنائے بخششتہ بائیس بنائے دیگر اینا دے بھائی اینا دے بچے سب حباب مبارک بات دے مستحقنے اینا ایک خوبصورت بزم سرکار لی صلی اللہ علیہ وسلم ملاد پاک دی بسیل صلی اللہ علیہ وسلم سجائیں اللہ تبارک و تعالی انہ دا سجانا دو صحباب دا آنا خاندان والین دا جمعونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جڑے حباب بھی حاضر ہوئے چاہے پنڈالچ نے چاہے اسٹیئی تے اللہ تعالی سب دی سرکار دی غلامین انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستو قرآن مجید فرقان حمید اکای مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تیئے جن دے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ نے فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک رکھو کہ مکہ پاک دے اندر ایک شخص جو ہے اپنی والدہ محترمان ہو اپنے کندیاں تے بٹھا کے تے قابت اللہ دا تواف کروارے آئے تے دورانے تواف دل اس خیال آیا میں مان دی بڑی خدمت پہ کرنا تے مان دی بڑی محبت پہ کرنا اللہ قبول فرمالا وے قابت اللہ دا تواف کر دیا کر دیا دیکھا کہ ایک حسین چھے روالا خوبصورت انشان جو ہے قابت اللہ دا تواف کر دیا تے کسے کلو پچھیا کہ جناب شخصیت کون نے جوا ملیا اِنہ دنام جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رمان حضرت عبداللہ دے قریب ہو کہ کہیں لگے حضور میں مکہ دوں چھے میل دے فاصلے دوں اس گرمی دے اندر اپنی والدہ موطرمان اکندے تے بٹھایا ہے کہ چھے میل دا سفر تیز دھپ دے اندر کیتا ہے اور اے پہاڑیاں میں اتنیاں گرم نے اے پتھر بھی اتنے گرم نے کہ اگر اینا پتھران دے ہوتے گوشت رکھا جائے بوٹی ہے کہ رکھی جائے نا گوشت رکھا جائے تو اوہ پک جانگائے اتنی تیز دھپے اور اتنے گرم پتھر میں اینا پتھران دے ہوتے چلدہ چلدہ اپنی مانو کندیاتے اٹھایا کعبات اللہ دا تواب پہ کرنا ماں تے حضور اے دسو تسیم مصرفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی ہو اے دسو آیا کہ میں مان دی خدمت حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا یا میں اپنی مان دی خدمت حق ادا کر چکے آئیں یا نہیں تے اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا بی بی لیا تو تے کہیں کہ میں مان دی خدمت ساری زندگی دی خدمت حق ادا کیتا نہیں نہیں اے تے بڑی دور دی گل ہے آپ نے فرمایا جدو تو ماں دے شکم اے سے اور ماں تیری دردے سے محسوس کر دی سی اور تیری ولادہ تا جدو وقت آیا فرمایا جس ویلے تو دنیا تے آن دا تیرا وقت ہویا اور اس وقت جڑی مانو تیرے تکلیف تے جھٹکے محسوس ہوئے فرمایا ساری زندگی تے دور دی گل ہے انہ چند جھٹکیاں تا بھی یا جے حق ادا نہیں ہویا چند جھٹکیاں نبی یا جے حق ادا نہیں ہویا ہوں تو سیدھرا کہو محبنہ سبحان اللہ تو قرآن پڑھئے آہو دوستو توجہ فرمانیہ خالقِ کائنا نیرشان فرمایا اور اب پہ کائنا نیرشان فرمایا وَبِنْ وَالِدَيْنِ حِسْنَانِ ہا مسلمانو توجہ فرمانیہ خالقِ کائنا نیرشان فرمایا اپنے ماں باپ دینال حسنے سنو کرنا ہے اپنے ماں باپ دینال محبت کرنیا ہے اپنے ماں باپ دینال پیار کرنا ہے اس وعد شہر کہنا ہے کہ ازمتا کیکے سناوا ماندیا اپنے ماں باپ دینال محبت دینال کھوی لب خموش نہ روے سارے ہوں دور دے گھولا ملکے شامل ہو جاؤ آو ملکے پڑھ لینیہ دیکھنیا ازمتا کیکے سناوا ماندیا بولو محبت دینال عزمتا dónde دعا ماں prin بولو محبت دینال درہ تار دینال نے دعا مادیاں اور روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد یعنی وفا مادیاں اے تے میرے بھائی خاور دے والدہ محترمہ دنیا دو گن جانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنی کی قفیت ہے سرکار دے صحابہ فرما دے جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہ جان نو یاد کر دے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ویاں سوا جان دے سن روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد یعنی وفا مادیاں یاد جد یعنی وفا محمد اور میں حبی محمد حبی بھی کچھ بھی نہیں چھو میاں تلے آر آلیا محمد بھولو محبت نال چھو میاں تلے آر آلیا محمد 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 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم نے ارز کی تھی آقا یا رسول اللہ تسی کیوں رو رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اے تو سوا لف غلام میرا میرے سامنے بیندائیں نا کہ فرشتیاں دا سردار سارے فرشتیاں دا سردار جبریل جدو آ کر جو ہے میری بارگاہ چھ بیٹھ دائیں نا اور اتنے غلام بیٹھے ہوں دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے میرے غلاموں میرا بھی دل کر دائیں کاش آج میری ماں بھی زندہ ہوں دی آج کسی دا پتر بھائی خاور صاحب آج کسی دا پتر کسی چھوٹے موٹے ہوتے دے پہن جاوے کوئی نوکری لگی جاوے کوئی کم سیٹ ہو جاوے نا تو ماں بڑا خوش ہوندی ہے جسرکار فرمادے نے رب کائنات نے نبیان دا بھی میں نو سردار بناتے اس کائناتے پہ دیا ہے ساری کائنات مالک و مختار میں نو بناتے پہ دیا ہے جسرکار دے دیوانے ہوں سارے فرشتے بھی غلام بھن کے مصطفیٰ دی بارگاہ جنے سارے سرکار دے دیوانے ہوں توجہ و فرمانی ہے سارے مصطفیٰ دے سوالک صحابہ حضور دی بارگاہ جنے بیٹھے ہوں دینے میرے آقا فرمادے نے پھر انہ خوشیان دے وجب میں نو اپنی ماں بہت یاد آتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو خودرہ سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمادے نے میں کریم آقا دی بارگاہ جنے سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیٹھے جن سرکار ماں دی شان پہ بیان کر رہا ہے بولو سبحان اللہ جنہ دیا ماں دی جنہ دیوانے جنہ دیوانے ہاتھ چوکے تکالی واج کے کو معابنہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ ماما دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے سرکار نے ماں دی شان بیان کرتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ تو تحت اقدام الامہات حضرت نے فرمایا اللہ نے توڑیاں ماں دے پیراں تھلے جنت رکھ سٹی ہے اور اے انام اللہ نے پچھلے نبیاں دیا امتہ وچوں کسے نبی دی امت دی ماں دے شان نہیں عطا فرمائی اے صرف امت مصطفیٰ دیا ماں دے رب نے شان عطا فرمائی ہے انہ دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے حضرت عبو رہرہ فرمائے نے بھائی جمشی صاحب حضرت عبو رہرہ فرمائے نے جدو ماں دے شان سنینا تے میں جے کلمہ نہیں سی پڑیا تے میں حضور دی بارگاچ اٹھیا میں سوچا جا کے ماں نو تھوڑا جا چرلا کراں ماں دی منت کراں کہ میری ماں بھی مصطفادہ کلمہ پڑھ لوے کدھرے میری ماں جڑی ہے او جہنم دا اندنہ بن جاوے میری ماں نو رب نے اتنا پیارہ بنایا جنتی ہو جاوے حضرت عبو رہرہ فرمائے نے میں سرکار دی بارگاچ اٹھیا اپنی ماں دے کل گیا ماں دی بارگاچ جا کے ہاتھ بننے تے مصطفادی سرکار دی نات سنائی ماں مندی نہیں سی نا سرکار دی ناتا سنانیا تاکہ حضور نے ود دو حاد چیردہ واللہ لیل دیا ذلفاندہ ذکر کرا تاکہ ماں نو سمجھ لگ جائے رب نے جو ہے میرے محبوب نو کتنی اشانہ والا بناتے اس کائناتے پہ دیا ہے حضرت عبو رہرہ فرمائے نے میں کار گیا کار جا کے اپنی ماں دی بارگاچ اٹھ بننے تے مانو آکھا بھی امہ جان مانو ویخ رب نے تنو کنہ پیارہ بنائے ابو حوریرہ دی ماں بھی بنائے تے ماں میں جنت تے جاوہ تے تو جہنم میں جاویں اے میرے کلو گوارہ نہیں بنا اللہ نے دیکھ کتنا پیارہ تیرا چہرہ بنایا ہے تے میں ڈرنا کے لئے جہنم دائیں تے نہ بن جاویں حضورت نے دھیوانی و توجہ فرمانی ہے ماں دے کانت جو تک نہ ریگی تے آپ اسے ترائیں پریشان بیٹھے رہتے مانیں کل نہ مانیں حضرت عبو رہرہ فرمائے نے بیٹھے بیٹھے بھائی خاور صاحب عبو رہرہ فرمائے نے بیٹھے بیٹھے کیوں نہ میں سرکار دی بارگاہ جا کے عرضی پیش کراں کہ اگر سرکار ہاتھ چوکتے انگیے تے سرکار دے ہاتھ سے پھر رب موڑ دا نہیں نا سرکار دے ہتھا نو تے رب موڑ دا نہیں جگر مصفہ نے ہاتھ اٹھا دیتے تے پھر میری ماں دا بیڑا پارو جاوے گا آہا مسلمان تو جو فرمانی ہے جنابِ حضرت عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آہا فرما دینے میں چلدہ چلدہ مصفہ دے بارگاہ دے اندر آدھا رویا سرکار دے بارگاہ دے اندر اٹھا جا کیتی ود دوہا دے چہرے والے آہا بلے لیاں سونیاں سونیاں جورپاں والے آہا اے ماں جاغل پسر دے پیارے پیارے کاجل والے اے سونے مابو صلی اللہ علیہ وسلم سونے آہا اگر تُس ہی دعا واسے ہاتھ اٹھا دیوگے اللہ میرے ماں نو کلمہ ہیاتا فرما دے بے گا میرے قریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیوا سے فرمج حد اٹھائیں عیدر قریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیوا سے جدہ حد اٹھائیں عیدر حضرت عبو رہراہ فرما دینے میرا خیدار مہانی آہا عیدر مشفا دے ہاتھ اٹھ گے نے اہدر نب میرے ماں دا بیڑا پار فرما دے بے گا مسلمان دوجہ فرمانی ہے جنابِ حضرتِ وہ رہنا فرمان دینے اے در میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جو ہیں دعاوا سے ہاتھ اٹھائیں دور دیوانے جدو مشفا دعاوا سے ہاتھ اٹھان دینے مشفا دے لب ہل دینے اے لب جدو ہل جان دینے تے پھر خالی نہیں جان دے بلکہ نہ لپاتے خلاب اوڑ دائے رب دا قرآن دستائی و ما جنت کو آن الحوا انہوں ہوا انہوں ہوا انہوں ہوا انہوں ہوا وحیوں جو ہاں مسلمان دوجہ فرمانی ہے خالقِ کائنا نے فرمایا میرا معبوب جدو لب کھول دائے انہوں لپاتے رب دا قرآن دائے رب پہ کائنا نے فرمایا مشفا دے لب میرے لبنے جدو مشفا بولنا چاہنا انہوں لپا میں چھو بول دائے جدو خدا بولنا چاہنا خدا بھی یہ نالبا میں چھو بول دائے حضورتے دیوانیوں توجہ فرمانیے خاجہ غلام فریر رحمت اللہ تعالی لے آپ نے اس آیتہ ترجمہ بڑا خوبصورت فرمایا آپ فرمادن یارو اس بے سورت نے بولنا کے وچھ سورات محمد کی بول دائے بولو محبت نالوش بے سورت بول نکے وچھ سورات محمد کی بول دائے اور بھلا سورت محمد کی بول دائے بولی بولن واشلا بول دائے فرمایا جدو سونا بول دائے نا صرف سونا نہیں بول دائے ان علماتیں خدا بھی بول دائے ان علماتیں خدا بھی بول دائے کہ حضرت عبور ایرہ فرمان دینے کہ میں اس ارادت حنال سرکار دی بارگاہ چاہیت التجاہ کیتی بھی سونیاں کرم فرما تو سی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ میری مانو جو ہے کل میری توفیق عطا فرما دے آمو شرمان دو وجہ فرمانی ہے جناب حضرت عبور ایرہ فرما دینے آمو شرمان دینے میں جو ہے مصفات بارگاہ جو نکلی آتے چلدہ چلدہ جو ہے اپنے گھر والے دوریا جناب عبور ایرہ فرما دینے دنیا والے آمو آمو فرما دینے پھر میں نجتی پانی وے پھل گئے آمو فرما دینے میں نجتی پانی وے پھل گئے جناب عبور ایرہ فرما دینے دنیا والے آمو سمجھ لگ گئی ہے میری ماں وہ سر پہ کر دیئے میں نے سمجھ لگ گئی ہے میری ماں جو ہے رب دا کرم ہو چکے حضرت یابو رہ رہا فرما دے تھوڑی دیر تو بعد میری ماں نے دروازہ کھولیا جو دو ماں نے دروازہ کھولیا اس وقت میری ماں نے آکھا ہویا بہو رہ رہا جس نبیدیاں پہلے ناتا سنانا سے حضرت یابو رہ رہا فرما دے تھوڑی دویاں پہلے پہلے پہنچ دیئے پھر ابو رہ رہا فرما دے تھوڑی دنیا والے ہو میں ہار گیا ہوا مدینے والے دی دعا میرے تو پہلے پہنچ گئی ہے میں لیٹ ہو گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا میرے تو پہلے پہنچ چکی ہے حضرت ابو رہ 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 فرما دے تھے میری امہ کہنے لگیں کہ پہلے تو سناندہ سے تے میں سندی نہیں ساں تے آج انجھ کرنا انجھ کر انجھ کر آج تو محمدیاں ناتا سنا تے میں بیٹھ کے سنا آج میں سنا ہی اور کہن لگیں انجھ کر پتر میرے گلے پاکا پڑا اور میں نے سرکار دی بارگاچ غلامہ تے خادمہ بنا کے لے جائے اور اس نبی دے بارگاچ لے جا اس مصطفیٰ دے چیرے تے میری اکھ ہوئے تے پھر تو مصطفیٰ دے چیرے دے ذکر کریں تے تو کریں گا تے میں محمدہ مکھڑا وے کھاں گی تے نالے سنا بولو درمو اپنا سبحان اللہ آہ مسلمانوں تو جو فرمانی ہے جنابے حضرت ابو رہ رہا فرما دینے آہ فرما دینے میں اپنی والدہ مطرمانو نالے آہ نالے کے شرکار دے پارگاچ اندر یادر ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نالے چیرے تے اکھ لگیے نالے مصطفیٰ دے چیرے تے اکھ لگیے نالے مصطفیٰ دے چیرے تے اکھ لگیے نالے کہہ دیئے اکھ لگیا کہ سب سانے آتا سونائے چیرے حضور دا سارے شامی رو جو مصطفیٰ دے چیرے تے کر کر لئے آہ مل کے کیا دیو سب سانے آتا سونائے چیرے حضور دا سب سانے آتا تو سانے چیرے حضور دا چیرے حضور دا سونائے ڈیو سانے آتا جلوہ حضور دا سوسانے آتا تو سانے آتا陳اوئیسرے تے اکھ لگیے بعد غم سارے منادے نے مرن تو بعد دکھ تکلیف سارے نو محسوس ہوندیا لیکن سرکار دے دیوانیوں اس زندگی دے ویچے مختصر زندگی جیڑے رب بے کائنات نے مابابنو تواندہ در میں نو مابت آ فرمائے نا اس زندگی دے چنہ نا دی قدر کرو قو مابنا سبحان اللہ آئیے سرکار دے دیوانیوں میرے کریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر موجود نے ایک والدہ دی گل کر کے تھے ایک دی مسجد نبوی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانی مسجد دے اندر موجود نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر صحابہ موجود نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آؤ آؤ توانو موسیٰ علیہ السلام دے دور دی کہ گل نہ سنائیے موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی آپ دے دور دی گل نہ سنائیے صحابہ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرماو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات دی بارگاہ چلتا جا کی تھی کہ ربا میں کوہے دور تھے گئے سن ربنا الملقات کرن واسے میں تھک گیا تھے ربا کرم فرما کوئی سواری نہ بندوبست کر دے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چلتا جا کی تھی کہ ربا کرم فرما میربانی فرما کوئی سواری نہ بندوبست ہو جاوے تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر خیر ہے عرض کی تھی مولا سفر کر کے پہاڑا تھی چل چل کے تھک گیا پیرا ہے چھالے پہ گئنے تھی مولا کرم فرما دیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ فر این کرو نا اس پہاڑی دی اور چھو نکلو تھوڑا جا کے جاؤ اگلی پہاڑی دی اور دی ویچ ایک ساڑھا یار بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا جا کہ انہوں ساڑھا سلام بھی کہنا ہو کہ سواری دا بھی بند اپس کر دے گا تجھے آدھر بیٹھے ہو آدھر بیٹھے ہو نا کو مولا سبحان اللہ اور ماشرہ جب پیچھے بیٹھنے بھی ہاتھ چکے گودھر سبحان اللہ سرکار دیوانے موسیٰ علیہ السلام اگلی پہاڑی دی اور جدو آئے تھے دیکھا کہ ایک کو بندہ تنے تنہا اپنا ساروں نے اپنے آن لدتانے ویچ پایا ہے کہ اللہ اللہ پہ کر دا اللہ دا نام بلانے پہ کر دائے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم انہیں اپنا سر جو ہے پیراں چکے آتے سیر سیدھا کر کے تے کہنے والیکم السلام یا موسیٰ والیکم السلام یا موسیٰ انہیں سر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اعلان ہوکے آپ نے فرمایا بھی میں آیا پہلی ویری یہاں تے نو سلام کیتا اے میرا نام بھی جاندہ ہے میں نو جاندہ بھی ابھی میں آیا اس ویلے حضور تے دیوانے ہوں انہیں سوال کیتا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی پہ لیا دس میں پہلی ویری ترکل آیا تھے تو سلام بھی جو ہے میرے جواب بھی دینا ہے تے نام بھی جانا ہے خیر ہے تنو کمیں خبر ہو گئی تو کہنے لگیا حضور جیڑا رب توانو پیجنا جاندہ ہے نا او تو اڈا تعرف بھی کروانا جاندہ ہے اور رب توانا تعرف بھی کرانا جاندہ ہے کہ آپ نے رب تا پیغام دی تا بھی میں نو سوادی جائی دی ہے حضور تے موسیٰ علیہ السلام فرما دی پہلے تے میں سوچی پہ گیا پہلے تے میں سوچی پہ گیا بھی یہ بندہ کیڑا یار جڑا اس پہاڑ دی اوڑ چبہ کے اوڑ چبہ کے رب نہ لولا کے لیٹھا ہے ایک نبی نو ولی دے بوئے تے پہ جا نبی نو کام پہ آتے ولی دے بوئے تے پہ گیا آپ نے فرمایا بھی سواری چاہی دی ہے تکیندہ حضور سواری چاہی دی فرمایا جی انہیں اس اللہ کے ولی نے جڑا وارج بیٹھا سی نا انہیں آسمان وال بدل دے ٹکڑے والی اشارہ کی تا جسرگار دے دیوانے اوہ بدل دا ٹکڑا زمین تے آکے کوڑے دی شنگلے بانے گیا اللہ دے ولی نے آسمان والی بس انجھ اشارہ کی تا اشارہ کی تا تے اوہ ٹکڑا جو ہے آکے زمین تے بھوڑا بڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے محنو تے بینا یاد کل گیا میں حیران ہو یا بھی خیر ہو ویسے یہ کیڑا ہے جڑا اس جنگلے چے بے کے رب نہ لیڈی یاری لائی بیٹھے اکری کو محبنہ تسی سبحان اللہ آہ مسلمانوں تو وجہ فرمانی جناب حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بھارگاہ دے اندر التجا کر دے مولا سمائی نہیں لگی ایکنہ کو تیرے نال پیار کر دائے ایکنیا کو تیرے نال محبتہ کر دائے مولا میں تے حیران ہو گیا یہ جو ہے اس پہاڑ دے اندر اس اوڑ پہاڑ دیور دے اندر بیکے تڑی نال جنیا محبتہ پہ کر دائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دے میں تیرے سوچا خیال گیتا انہیں پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دے پیغمبر سونیا سونیا اے جڑا پدل دا ٹکڑا سواری پڑی آئے اندے ویج میریا نمادان دا کمال نہیں اندے ویج میرے روزیاں دا کمال نہیں اندے ویج میرے حجت سکاتاں دا کمال نہیں دور دے دیوانیوں توجہ فرمانی موسیٰ علیہ السلام دی پارکا دے اندر روکے لدے جا کر دے سونیا رب نے میں نو ماں دے باپ تا فرمائے میں نو بڑھی ماں اتا فرمائی بڑھا باپ میں نو اتا فرمائے میں یونا دی چالیس سال خدمت کر دا رہا چالیس سال جو میو کہندے رہنے میں یونا دیا من دا رہا اگر میرے ماں باپ کہندے رہنے دین دے ہارے اگر آکھیا رات ہو گئی ہے میں نے فر دن نوے رات شمجھ لیا اگر رات نوے آکھیا بھی دین چاڑی آیا میں نے مہا دی باپ دی خدمت اندر رات نوے دیر سمجھن دا ریاں بار روکے گندہ سونے آ اگر میری ماں میرے گلو کپڑے مانگ دے شے میں اس سے ویلے کپڑے پیش کر دے دا شا اگر میرا باپ میرے گلو کپڑے مانگ دا شے اس سے ویلے میں کپڑے پیش کر دے دا شا اگر والدین کھانا مانگ دے شا اس سے ویلے کھانا پیش کر دے دا شا ربا میرے ماں باپ پھر میرے تو جو ہے اے رب دے پیغمبر پھر میرے تو میرے ماں باپ راضی گئنے جنیا دو جدو جان لگے نے اس ویلے میرے ماں کے باپ نے رب دی بار گا دے اندر دعا مانگے رب دی بار گا دعا گے تے رب پا رب پا ساڑے پتر نے چالیس سال ساڑی خدمتانا حق نہ کر چھڑے آئے انہیں اسی دنیا تو چلے آئے اسی دنیا تو چلے آئے اے ساری زندگی ساڑیاں اے ساری زندگی ساڑیاں مندار آئے رب پا ہونے اسی چلے آئے تو پچھلی زندگی اندیا مندار آئے فرمایا انہ انا جو ہے اپنی محبت دا حق دا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا ہوں کہ اندچ میرا کوئی کمال نہیں دی اندچ سارا کمال ماں کے باپ دی خدمت دا دی سرکار تھا صحابی حضرت کمہ بھی ہووے نا وہ دور جہاں دیوانے ہو صحابی رسول بھی ہووے آخری وقت آجا ہوئے تو گلے چاہ کے سا اٹک جاندے نے جان نکل دی نہیں کیونکہ ماں راضی نہیں اللہ نے اس وقت تک موت نہ دیتی حضرت دہیہ قلبی نے جنی دیر تک ماں راضی نہیں ہوئی کیونکہ وقت نہیں ہے میں انہیں گلانوں جو ہے تفصیل والا نہیں جانا چاہتا مصفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ نے تونوں ماں باپ پتا فرمائی چنہ دے ماں باپ زندہ نے آج اپنے ماں دی خدمت کر لو آج اپنے باپ دی خدمت کر لو اگر ماں تے باپ دی خدمت کر دے رو گے رب کائنات عزت آتا فرمائے گا کودرہ محبنہ سبحان اللہ آج اپنے جو ہے والدین دے والے نال پڑی محبت دینا جو ہے تخیر پیش فرمایا آپ فرمائے نے ماں مرے تے یار ماں مرے تے و ماں پے مک دے کھویر مرے کھن خالے باپ مرے دے محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی باپ مرے دے محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی تیویر ویرا دے محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی تیویر ویرا دے محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی محمد باکشاہ کون کرے محمد باکشاہ کون کرے رکھوالی 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 اشن کے نالے لیں گیا تیپاگے اور ڈھوگیاں فکران پاٹی لے رہ پرانی بانگ ہشن ٹنگ گیاں نیچ کی قرآن اور پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ہمار کے دعا کا عشر لگتا ہے یہ میری ہمار کے دعا کا عشر لگتا ہے اور ایک مدت سے میری ہمار نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار میں نے کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے بس ایک بار میں نے کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے تے لے او یار حوال رب دے تے ملنے چار کینا دے لے او یار لے او یار حوال رب دے تے ملنے چار کینا دے اوش دنے دے مبارک ہوسید اوش دن فیر ملانگ مبارک ہوسید